السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم رضاہ قادری آجرل کے میں ویڈیو کے ساتھ امید تلتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے سلوہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرناظرین میں خوبڑی کی دوسری بارگاہ میں آجا ہوں محمد علی شاہ قادری رضاہ کی بارگاہ میں فرناظرین موجود جائے یہاں سے جو بھی سرکار کی اسٹری ملے گی تو ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں اگر آپ فیضل کا دیکھ رہے تو فالو کر رہے تو چلیے چلتے ہیں بیک کیمرے سے آگے خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ عز وزل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ولی کامل کی جندہ کرامت کا واقعہ بتائیں گے جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ان کا جو یہ واقعہ ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ناظرین ایک ایسے اللہ کے ولی جن کے انتقال کے بعد ان کی جندہ کرامت ظاہر ہوئی اور لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت کا جسم مبارک دونوں جنازوں میں موجود پایا اللہ اکبر ناظرین اس کا کیا واقعہ ہے پورا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاری سے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو پسندانی کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تو آئیے ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین ابھی آپ جن اولیاء اللہ کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت محبوب علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ہے اور حضرت کا آستانہ مبارک ریاست کرناٹا کا مشہور شہر قبلی کے علاقے بنکاپر میں موجود ہے بہرحال ناظرین حضرت کا حضرت سید سا مومن اللہ شاہ قادری اور ان کے بیٹے حضرت سید سا مرتجہ شاہ قادری ان سے ہوتے ہوئے حضرت سید سا عظمت اللہ شاہ قادری کے خلفاؤں میں حضرت محبوب علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے بہرحال ناظرین حضرت سید محبوب علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ بنکاپر میں رہا کرتے تھے اور بنکاپر میں حضرت کے جو باغوان برادری کے جو مردین تھے ان کے پاس رہا کرتے تھے اور حضرت جب شہر حبلی جایا کرتے تھے تو وہاں پر بھی حضرت کے باغوان برادری کے جو مردین تھے ان کے پاس وہاں پر رہا کرتے تھے تو حضرت محبوب علی شاہ قادر رحمت اللہ علی کے دو آستانے ہیں واقعہ کچھ اس طرح ویان کیا جاتا ہے کہ حضرت محبوب علی شاہ قادر رحمت اللہ علی نے اپنے حیات زندگی میں کہا تھا کہ میرا اگر وصال ہو جائے گا تو مجھے بنکاپور میں دفن کرنا اور بنکاپور کے مریدوں کو وسیعت بھی دی تھی لیکن جب حضرت محبوب علی شاہ قادر رحمت اللہ علی شہرِ حبلی تصریف لے گئے اچانک حضرت کا وصال ہو گیا اور وصال کی خبر تمام مریدین کو پہنچ گئی اور بنکاپور کے مریدین کو بھی پہنچ گئی تو بنکاپور کے مریدین حبلی میں جمع ہو گئے اور اسرار کرنے لگے اور کہا کہ حضرت کی وسیعت تھی کہ میرا جب بھی کہیں بر وصال ہو جائے گا مجھے بنکاپور میں دفن کرنا تو حبلی کے مریدین کہنے لگے ہمیں تو حضرت نے کچھ ایسا نہیں کہا لیکن اب حضرت کا وصال حبلی میں ہوا ہے تو ہمیں تو حضرت کے آسیک ہیں اور حضرت کے مرید ہیں تو حضرت کو اب ہم یہی دفن کریں گے تو بنکاپور و حبلی کے مریدوں کے بیچ میں جگڑا ہونے لگا پولیس آ گئی اور شہر کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور ایک معاملہ پیش آیا کہ حضرت کے جس میں مبارک کو ٹی سی لے گئے ناظرین یہ واقعہ ہمیں کہیں سے بھی تحریر میں نہیں ملتا ہے مگر البتہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت کی دو بارگاہیں سیم ہیں ایک حبلی شہر میں ہیں اور ایک بنکاپور گاؤں میں ہیں اور ٹی سی صاحب نے دوسرے دن سب کو آنے کے لئے بولے اور حضرت کے مثال کا وہ تیسرا دن تھا دوسرے دن ٹی سی صاحب نے علماء لوگوں کے ہاتھوں سے حضرت کو گسن اور کفن دلوایا اور حضرت کے جس میں مبارک کو ایک جنازے میں رکھا گیا اور وہ ایسا ہی سیم جنازہ ایک اور بینائے گیا اس پر بھی سیم چدہ سیم فول ڈالے گئے جب دوسرے دن بنکاپور اور حبلی کے موردین ٹی سی کے پاس آئے تو ٹی سی صاحب کہنے لگے کہ ایک میں حضرت کا جسمی مبارک ہے اور ایک میں نہیں ہے اگر دونوں میں سے کسی کو بھی جو جس میں مبارک ملتا ہے وہ لے کر چلے جائیں اور حضرت کو مدفن کر دیں تو پہلے حبلی کے لوگ آئے اور حضرت کے جنازے کو اٹھایا تو ان کو بھاری لگا تو وہ سمجھے حضرت کا جسم مبارک اسی میں ہے اور وہ نعرے لگاتے ہوئے جنازے کو لے کر چلے گئے پھر بنکاپور کے لوگ آئے وہ بھی حضرت کے جنازے کو اٹھایا اس میں بھی ان کو لگا کہ جنازہ بھاری ہے اور حضرت کا جسم مبارک اسی میں ہے تو وہ بھی نعرے لگاتے ہوئے حضرت کے جنازے کو لے کر چلے گئے اور اپنے گاؤں میں حضرت کو مدفن کیا گیا سبحان اللہ یہ حضرت کی کرامتوں میں سے ایک کرامت تھی کہ حضرت دونوں جنازے میں موجود تھے سبحان اللہ یہ حضرت کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ حضرت کے دو آستانیں بنائے گئے ہیں ایک بنکاپور میں موجود ہے اور ایک حبلی میں موجود ہے تو ناظرین اگر آپ حضرت کا سجرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سجرہ درگا میں بھی لگا ہوا ہے بنکاپور کے درگا میں ہم نے بنکاپور کا دیکھا بنکاپور میں لگا ہوا ہے اور حبلی ہم نہیں جا پائے تو حبلی کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے ایک بھائی سے منگائی تھی تو ویڈیو مل گئی ہے تو ابلی کی درگہ کی آپ زیارت کر سکتے ہیں اور ناظرین اگر آپ سرکار کے عرص میں جانا چاہتے ہیں تو سرکار کا عرص ہر سال محرم اور رجب کے مہینے میں منایا جاتا ہے تو آپ عرص میں جائیں اور فیض حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولت عبارق تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے تفیل اور حضرت محبوب علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کی نیک زیز مراد پوری عطا فرمائے اور ہم سے کچھ کہنے میں کچھ گلتی ہو کچھ ساکھی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے اور اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے درگی بار بار حاضی نصیب فرمائے تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ویڈو کے تعلق سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈو پر آپ کمنٹس کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس ویڈو کو ہینڈ کرتے ہیں اگر آپ کدھر بھی ایسی کوئی درگاہ ہو اگر آپ ویڈو شوٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر میسیج کریں ہمارے انسٹاگرام کا ایڈی ہے نسیم رزا قادری اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے جو تھینکس بٹن ہے اس سے آپ ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین دعا میاز رکھیں اللہ حافظ اللہ تعالی آپ سبی کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ